ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملکی رہے بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماباب کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فلا تقل لہما اوف ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو ماباب کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اوف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا لیکن اوف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے اس کا مطلب ماباب کے سامنے اوف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ماباب کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی آجزے سے بیٹھو جیسے کوئی گلام اپنی آقا کے سامنے بیٹھائے ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو اور ماباب کے سامنے سینہ تان کا راستینے کھول کر کھڑے رہتے ہو ترقی کرنے چلے ہو کس کو ترقی ملے گی ماباب کے گستاخوں کو جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی ان کو دنیا میں کیا خات ترقی ملے گی ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماباب کی دعا ہے سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو کبھی ماباب کی سامنے بھی تو گلاموں کی طرح رہو ان کے سامنے بھی تو کبھی ماباب ماباب کے سامنے بھی تو کبھی آجزی کرو اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نہ ہسنا نہیں ہوں نہیں کرنا اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بیعدبی ہے اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماباب کے سامنے بیٹھ کر لا کتنی بڑی بھی کتاب اس کے کتنے صفات پڑھ سکتا ہے پڑھ اور مجھے بتا اس پہ سواب کتنا ملے گا ارے کتاب میں سٹرزنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو سواب نہیں مل سکتا ایک سکن میں ماں کا چیرہ دیکھنے پہ ملے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چیرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا سواب نصیب ہوتا ہے سوچو تو سے اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا وہاں تو ان کا چیرہ پڑھنا ہے اس لیے کہ کتابیں فیل پڑھی جا سکتی ہیں لیبریریاں زندہ رہے گی لیکن وہ چیرہ کبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا لوگ صرف نماز روزہ حچ و زکاة کو دین سمجھتے ماں باپ کی قدر بھول گئے ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے جو حدیث میں میں پڑھ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں شاید میری نظروں میں کوئی کوتائی ہو گئی ہو لیکن بارحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے